ہجباللہ کی ایک دھمکی کے بعد اسرائیل کے سینہ پر بڑی آفت من رہا رہی ہے ریپورٹ ہے کہ ہجباللہ ایسا ہتھیار لایا ہے جسے اسرائیل کلر کہا جا رہا ہے نیتن یاہو نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے غزہ کے بعد اب نیتن یاہو ہجباللہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس لڑائی کے لیے وہ امریکہ سے بھی لڑنے کو تیار ہیں امریکہ کی کوشش ہے کہ ہجباللہ اور اسرائیل کے بیچ یدھ نہ ہو لیکن نیتن یاہو کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہے کیا نیتن یاہو ہم آس کے بعد ہجباللہ کے خلاف یدھ شروع کرنے جا رہے ہیں کیا نیتن یاہو ہجباللہ کے چیف حسن نصراللہ کو مار ڈالیں گے کیا نیتن یاہو ایران کے داہینے ہاتھ ہجباللہ کو جڑ سے ختم کر دیں گے یہ سوال اس لیے کیونکہ نیتن یاہو نے اچانک اپنا فوکس اتر کی طرف کر دیا ہے نیتن یاہو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہی ہجباللہ پر وار کرنے کا صحیح وقت ہے اور اس وقت ہزباللہ کی روکٹ فوز کو جواب نہیں بیا گیا تو اسرائیل کو بہت بڑا جھٹکה لگے گا המצב הקיים לא יימשך זה מחייב שינוי של מאזן הכוחות בגבולנו הצפוני נעשה כל מה שצריך כדי להחזיר את הושבינו בביטחה לבתיהם حزباللہ آگے کیا کرنے جا رہا ہے اس ویڈیو میں اس کے اگلے ایکشن کا صاف صاف اشارہ کیا گیا ہے اس ویڈیو میں حزباللہ کا سب سے بڑا سیکرٹ چھپا ہوا ہے اسے ہی حزباللہ کا پونی پنجا کہا جا رہا ہے اس ویڈیو میں لبنان کے ملشیا حزباللہ کی سب سے خطرناک فورس ایکشن میں دکھائی دے رہی ہے یہ حزباللہ کی ایسی فورس ہے جسے ابھی تک حسن نصر اللہ نے چھپا کر رکھا ہوا تھا لیکن اب اس کا انڈرگراؤنڈ والا دروازہ کھلنے جا رہا ہے اور اگر یہ پوری طرح کھل گیا تو سمجھ لیجئے کہ اسرائیل کو بچانا امریکہ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا آپ اسے حزباللہ کا پنجا کہہ سکتے ہیں حزباللہ کا یہ پنجاب بہت خطرناک ہے اس کے ٹارگٹ پر اسرائیل ہے اس کے ٹارگٹ پر امریکہ ہے اور ہر وہ طاقت ہے جو اس وقت غزہ پر بمباری میں اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے حزباللہ کی ہر وارننگ کو اسرائیل کو بہت کم بھیرتا سے لینا ہوگا یہاں ہزباللہ کا پنجاب بہت خطرناک ہے יש לנו כאן משימה שהיא משימה שלא בוצעה המשימה הזאת זה לשנות את המצב הביטחוני ולהחזיר את התושבים אל הבתים שלהם אני את ההנחיות האלה שהיום אתם מחכים להם נתתי בדרום וראיתי את הכחות פועלים אחרי שלושה שבועות יצאו לדרך יצאו לדרך וביצעו את המשימה שלהם זה יגיע גם כאן ואתם צריכים להיות הרוחים ומוכנים לבצעת המשימה הזאת حزباللہ کے محاسچیف حسن نصراللہ نے فلسطین اور اسرائیل کے بیٹ چل رہے یودھ کو لے کر بہت ہی خطرناک میسیج دیا ہے اسرائیل کو بھی ڈر ہے کہ اب ایسا یودھ ہوگا جس میں دس گنا زیادہ موت ہوں گی اس میں ٹارگٹ پر اب ایسے ایسے ٹھکانے ہوں گے جس کے بارے میں سن کر کوئی بھی چونک جائے گا حسن نصراللہ کی طرف سے بار بار ایسی دھمکیاں مل رہی ہیں جس میں نیتنیاہو سب سے بڑے ٹارگٹ نظر آ رہے ہیں موسیقی ہی ایام القليل الماضیہ موجہ جديدہ من التهديدات من نیتنیاہو من جالند من جانیتس من آخرین باتجاه لبنان وسببه هو ارتفاع مستوى القلق باتجاه ما يجري في هذه الجبهہ وارتقائها كما ونوعا وعمقا طبعا نحن سنستمر في هذا الموقف نیتنیاہو اور اسرائیل کی سینہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ ہزباللہ کا پنجا امریکہ اور اسرائیل کا کھیل بگار سکتا ہے اس پنجے میں ہزباللہ کی راکٹ پورس ہے اس میں ہزباللہ کا آنٹی ٹانک دستہ بھی ہے ہزباللہ کے پنجے میں سنائپر والی ٹولیا بھی ہے اس میں ہزباللہ کی سپیشل فورز بھی ہے اور اب تو اس میں ہزباللہ کی سب سے خطرناک اور سٹیگ بلسٹک میسائل بھی شامل ہو گئی ہے یہ اشارہ ہزباللہ کی طرف سے بار بار دیا جا رہا ہے کہ غازہ میں بہت ہوا اب اسرائیل کو سب سے بڑی سزا دینے کی باری ہے حماس کے بعد ہزباللہ اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے موسیقی طب المطروح من المقاومة العراقية كما من اليمن كما من لبنان اذا اردتم ایوها الامريکیون ان تتوقف هذه العمليات في جبهات المساندة ان لا تذهب المنطقة الى حرب اقليمية عليكم ان توقفوا العدوان والحرب على غزہ هذه المعادلة ولن يستطيع احد ان يضغط على حركات المقاومة ان تقف وان تسکت وان تصمت وان تتخلى عن مسئولیات على الاطلاق